پارم پتہ پرماتما سابن کرپال دے چھرنا مجھے نمشکار ہے جنہ نے اپار دیا کر کے گریب آتما تے رحم کیتا ہے امریکہ دی کا حابت ہے کہ کسی درکھت دا پھال کھانڈا او دے گنہ او گنہ دا پتہ لگ دا ہے اس سے ترہاں سنتان دی جیونی سنتان دی لیکنی جو ہندی ہے او نو پڑھن نڑ سان نو پتہ لگ دا ہے کہ او نا اندر کنی بیرے کنی تڑھ ہندی ہے میں دستان میں کہ جتنا چر سنت ست گرو سنسار دے وچ موجود ہندے ہے اتنا چر او نا دی سکشہ دے اوپر پورا آمل ہندہ ہے لوک اپنا جیون جو ہے اوپر ماتما پرتی سپرن کردے ہے اور اپنے جیول نو سپر بنان لیندے ہے جدو مالک دے پیارے اس انسار نو چھڑ جاندے ہے دو چار دس پیڑیاں دے بار پھر اونا دے وچی پروت بھاد شروع ہو جاندہ ہے او لوک اپو اپنے مطبل دے خاتر اپو اپنی گدھی دے انسار ٹیکے کردے ہے بلکہ سنسار نو پرم دے وچو پا جاندے ہے جن نام پرم دے وچو اونا مہاتما نے سانو کڑیا سی سنگرش کیتا سی اور بڑے کش سہارے سی اسی لوگ وہ دو ود بندن پا کے بیٹھ جانے ہیں جس طرح میں دستہ ہنا ہے کبیر صاحب نے ہر سنت نے ہی بارمکھی پوجا دا پتھر پوجا دا جتنا بھی اسی باہر دوڑ دے ہیں سب دا کھنڈن کیتا ہے لیکن اسی دنیا دار جیوانے اونا مہاتما نیا او ہوئی پھوٹوں گاں بڑھا کے بے گے کبیر صاحب نے کی کیا سی گا کہ پتھر پوجے رب ملے میں تو پوجوں پہاڑ کبیرہ دنیا بابری پتھر پوجن جائے کرکی چکی کوئی نہ پوجے جانکا پیسا کھائے سن سنتاڑی دے وچ جد ہندوستان وجاد ہویا ہے پہلی سلامی دین دا ساڑی آرمی نو سوپاگ پرابت ہویا ہندوستان دے پہلے پردان منتری نو اوشویلے سانو دلی دے اندر جد پریٹ ہو ڈوہٹی کئی دن واسطے کومن فرندہ موقع دیتا گیا چھٹی دیتی گئی کئی جگہ دیکھیاں اسی سوندے ہندے سی کہ بڑا مندر جو ہے ڈوہٹی بڑا اچھا ہے دیکھن دے کابل ہے جد میں ڈوہٹی دے اندر گیا اوشویلے اکرپیا نہیں دندہ سی گا نہ اوڈے ٹکا لوندہ سی نہ اوڈے کوئی ہار پوندہ سی گا اس سے طرح بدیشی لوکان دے اکٹولی باروں کوئی دس بارہ آئے ہوئے سی گے ایک میم نے اوشویلے اکرپیا دیتا اوش پندت نے اوڈے ٹکا بھی لاتا گلوچ ہار بھی پاتا جیڑے دوسرے انگریج پہلا ننگے اونا نو پتا نہیں سی بھی اتھوندہ اے ری تیرواز ہے او بچھارے بگیر ہار گل دے وچ پوند تو ننگے بدیشی آدمیاں نو ہوندہ ہی ہے کہ بھی ایسی اس ملک وچ چاہے ساڑا اے ننے کنہ سوالد کیتا ہے او میں پھجکے آو دے پتی نو باپس لے آئی تو او دا ہون پتی آو دی پتنی دے گل وچ ہار دے کے پندت دے گے گڑ کرے بھی میرے بھی ہار پا او میمکن نے ہاتھنا وشارہ کیتا بھی ایس طرح کر کے تو جیو چو رپیہ کٹ او اس نے رپیہ دیتا گلچ ہار پایا اس سارا کچھ دیکھ کے میں اگلے پاس جدو تو کبیر صاحب دی اگے فوٹو لگی دیکھی پتھر دی ہون بھی ہوتھے ہونی ہیں جہاں تو فوٹو دیکھی دل دے وچ خیال آیا کہ جس مہاتمہ نے ساری جندگی اینہ سنگرش کیتا کشت اونا لوکہ نے ایس کھنڈن دا کی انام دتا سیگا گھٹڑی بن کے ہاتھی اگے سڑ دتا اور جنجیرہ بن کے گنگا دے وچ ڈوبن دی ڈوبیا رکھن والا ڈا مالک سی تو ہور بھی بہت سارے اگنی دے وچ بھی اونا دی پریخیا کیتی گئی ہون تُس ہی دیکھ لو اونا دے جان تو واد اونا دی جو بلیکنی ہے او دے وچ اجوی پڑھ کے دیکھ لو انہ چیزیں دا کھنڈن ہے تے اسی لوکہ نے کی کہ تا اونا دی مورتی بنا کے اوہی پھل پتے ہو دیکھ گے چاڑن لاکھ گے اس سے طرح گروہ نانک دیو جی مہارائی نے دس جمعیں تارے ساڑے پولڑ جیوانوں سدھے رستے پاؤن دی خاطر کیونکہ اسی لوک پرماتما دی پکتی نی شڑ کے پتھر پوچ پوچ کے پتھر ہی ہو چکے سکے یا اوہس جوانے وچ پڑھ پڑھائی تے جور سی گا تو گروہ نانک نے جو اج ریتی رواج سی کر دے ہیں ہر ایک دا کھنڈن کیتا کہن لگے پڑھے آن شانتنا آوی پچھو گینیا جائے پوکہ دے بھی پڑھ پڑھائی دے ناڑ تو آنوی شانتی نی آئے گی چاہے تُسی پانیا نو پندتا نو مولویان نو پجاریا نو پوچھلو کی تو آنو شانتی ہے پاٹھ پڑھے نا کیون تو پائے پوکہ دے بھی پاٹھ پڑھ نا شانتی نی جو پڑھ دے ہو پاٹھ اوہس نو سمجھنا ہے اوہس تے عمل کرنا ہے بی ایسی پاٹھ سا نو کی کہنڈا ہے جدوہ سے پھر گروہ نانک نو منن والے باہاریتی روایدے وچھ لگ گے اوہ پرماتما جس نے سنسار بنایا ہے سنت کہن دے کہ جیلی چل دی پھر دی دنیا ہے چل دی پھر دی مایا ہے اے اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی اے نا نو کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے اے نا نو کوئی سمالنے والا بھی ہے اے دا کوئی فکر کرنے والا بھی ہے اوہ ایک پرماتما ہے تو اوہ نا نے پرماتما ساون دے روپ وچھ اے سنسار وچھ پیجیا کیونکہ سنتان دا رستہ گروہ نانک صاحب کہن دے ہے کہ کدے بند نہیں ہندہ جگ جگ پگتو پایا پیج رکھ دا آیا اوہ جگاں جگاں وچھ سنتان مہاتما نو سنسار دے وچھ پیجیا ہے کہ جاؤ گئی اسے طرح گروہ گوبیند سنگھ اپنی آتما کثہ دے وچھ لکھ دے ہے کہ کس طرح میرا دل پرماتما نو چھڑ کے آن نو نہیں کر دا سی پر اوہ پرماتما دا حکم میں موڑ نہ سکیا انہ نے دسیا کہ کتنے کتنے میں پیر پکمبر سنسار وچھ پیجے جیڑے وی پیجے انہ نے اپو اپنے رستے چلائی لیکن جو پربودی کریا جو پرماتما اندر سی جو سارے دا داتا سی سارے دا بادشاہ سی گا اوہ دا کسی نے رستہ نہ بتایا اوہ دے نہ کسی نہ جوڑیا نہ اب اوہ آپ سارے ہی پنویشر بن کے بے گے انہ نے آکے کی کہا کہ میں ہوں پرم پرکھا داسا میں اس پرماتما دا پیجیا ہویا اوہ دا داسا ہے دیکھن آئے ہو جگ تماسا میں سنسار دے وچھ ایک تماشی دے تور دے دیکھن واسطی آیا ہے جو موپن میشر اوچھ رہے سب نرک کنڈ میں پڑا ہے جیڑا کوئی میں نو پرماتما کہے گا وہ نرکاں وچھ جائے گا کیوں بھئی کہ میں تا پرماتما دا داسا ہے اوہ دا بیٹا ہے سنتا دے اندر کنی نمرتا ہوں دی ہے کنی آج جی ہوں دی ہے میں راتی دسائل سی کہہانی دے وچھ کہ کس طرح دوسا دوسی کے ایک بجار دے وچھ سلہ تے بیٹھ کے تپ کردہ سی گا اور وہ جی کہندہ سی گا کہ ہے پرماتما نیا کریں مہاراج کرپال کہندے اندر سی بکال دے راج وچھ نیا ہے تو دیال دے راج وچھ موافی ہے کال پر لوکی تو تھلے تھلے ہے ساڑے پھائی بانی تا روج پڑھ دے ہے لیکن انہوں بھی پتہ نہیں کہ کال اور دیال دا گروہ نانک نے کس طرح پیدھ کھولیا ہے آپ کہندے ہیں کھانڈ پتال دیپ سب لوہ کالے وس آپرب کیا ایک کھانڈ پتال دیپ لوہ جتنے بھی ہے نچلے منڈل سچ کھانڈ تو تھلے تھلے سب دی رچنا کال نے کیتی ہوئی ہے اور یہ دے انتجام کرنے واسطے کال دے سپرد کر دیتا ہے کال جو میں ویٹھ راتا ہے کال کسی حد تک سوارگ بھی دندہ ہے بکونٹ بھی دندہ ہے لیکن اپنی پگت سادہ تو اگے نہیں جان دندہ کوئی ستگرو پگتی نہیں کر سکدہ گا جیڑا کردہ ہے اوہ سنو پہے کی کردہ ہے اوہ دی مخالفت کروندہ ہے اوہ سنو کشت دواندہ ہے اس واسطے مہاراج سنت سنسار بھی چاہندے ہے جو تو بھول گے تو مہارا ساون آئے مہ دہ دہا ہنا ہے کہ ساڈی آرمی ایک دفع بیاس سٹیشن دے اوٹھے ریلوے دے ہرکوٹران چھ یہاں ہوتھے سنچائی ون بپاگ دی کوٹھی ہے وہ دے وچھے رین دے سا سی اوٹھے اکھانڈ پاٹھ کیتا مہارا ساون دے آشرم دے وچھو سی چانڈگے لیندیاں گرو برنسہ بھی لیندہ اوٹھے اکھانڈ پاٹھ کیتا انہا آگے بینٹی کیتی سانو پتہ لگیا کہ مہارا جی آرمی وچھے رہے ہیں آرمی اڑا اچھا ہے پیار کر دے ہیں اسی بینٹی کیتی کہ مہارا جی تسی سانو آؤ درشت دےو بے شک ودو بیورگ سن بیمار بھی رین دے سن پر پیار پیار ہوندہ ہے کھچ کھچی ہم دی ہے او آگے انہا نے آکے سانو اس طرح سمجھایا کہ جس طرح پانچ سال دے بچے نو ماتا سمجھاو دی ہندی ہے اپنے کرانے دی بولی وہ دے اندر جو بولی سمجھاو دی ہے کہ نی بیرے اور لگاؤ ہندہ ہے پیارنا سانو ایسی طرح دسیا کہ میں بھی آرمی وچھ رہاں ہیں آرمی دے لوگ بڑے کھل دلے ہندے ہیں پیارے ہندے ہیں کسے نہ کسے طریقے نہ یہ بھی پرماتما نو یاد کر دے ہیں میں تھوڑے اکھانڈ پاڑھتے بڑا خوش ہے پر اے جیڑی بانی ہے اے پرمسنتان دی ہے بڑی حچی ہے اے دے ایک ایک لفظ کروڑا رو پیدا ہے پر اے بانی کسے ہور بانی دی بھی میں ماں کر دی ہے او بانی سچ کھنڈ تو اٹھ دی ہے ساڑے متھے دے پیچھے تو نکاران دن دی ہے او بانی لکھن پڑن بولن وچنی ہوں دی گی او سارے دے اندر سمائی ہوئی ہے پورے گروہ کی بانی سب ماہیں سمائی او سارے دے اندر سمائی ہوئی ہے آپ سنی تے آ وکھانی پورن مہاتمہ دن رات اس بانی نو سن دے ہے سیوکنو دے نال جوڑ دے ہے گروہ نانک نے کہتے انہوں ربی بانی کہتا کہتے ترکی بانی کہتا کہتے اکات کتھا کیا کہتے امر کہتے حکم کہتے ہری کرتن بھی کہا ہے ہر کرتن ہے ساد سنگ سر کرمن کے کرما کہو نانکتے سے پیو پرابت جس پرب لکھے کا لہنا وہ ہری کرتن اکھانڈ کرتن بھی اس نو کہا گیا ہے سو ایسا واستے آپ نے بڑے پیارنا دسیا ہے کہ اے بانی ساڑی سانو اوس بانی دا بیروا دس دی ہے او دے کڑے جان دا ساڑے دلوے شوق پیدا کر دی ہے اے بانی سڑکا ہے او منجل ہے مسلمان ایسے انو کلمہ کہندے ہے حجرت باہو نے کہا سی جوانی کلمہ ہر کوئی اکھے دلدہ پڑھ دا کوئی ہو جتھے کلمہ دلدہ پڑھ دے او تھے جیبہ ملے نہ ٹوئی ہو اکھنا پرک پھرکے اوٹنا پھرکن خاش نواجی سوئی ہو کلمہ مرشد پڑھایا باہو تے میں صدا سوہاگن ہوئی ہو او کلمہ جڑا ہے لکھن پڑھن بولن وچنی ہوں دا گا او مرشد پڑھوندہ ہے اس سے ترہاں گرو نانک نے کیا کہ او بانی سب دے اندر ہے سنت مہاتمہ کے پاس اوہ دی کنجی ہے انہا دے بانی پونجی سنت نہا تھرکھی کنجی او دی کنجی مہاتمہ دے حوالے کیتی ہے تُسی دیکھو گرو نانک نو کون پشانے گا بھی جیڑا گرو نانک دی منجل وچ جاوی جیڑا گرو نانک جیسا ہو بھی اوہی 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 بانی نو پشانے گا اوہی قدر کرے گا اوہ کوئی بانی پڑھ پڑھ کے لوکانو ویچ دا نی پھر دا ہمدہ گا پرو سہیو کہنے دیا ترگتنا کا جیویا جو لکھ لکھے بیچے ناؤں کھیتیڑی جن کی اجڑی کھلووارے کیا تھاؤں حجرت باہو کہنے دا ہے کہ ہافج ہیو جکر کرن تکبر کرن مولان وڈے آئی ہو ساون ماں دے بدلان وانگو پھرن کتاباں چاہی ہو جتھے دیکھن چنگا چوکھا اوہ تھے پڑن کلام سب آئی ہو اوہ دوہی جہانی مٹھے باہو تے جنہ کھا دی ویچ کم آئی ہو سو ایس واسطے آپ پیار نہ کہنے دے ہے اوہ ایس پویتر باہنی نو کیوں ویچے گا بھئی یہ ویچن والی باہنی نیے یہ تا جندگی نو پلٹن والی باہنی ہے جندگی بنون والی باہنی ہے تو میں راتی دسیا سے او کہانے کہ کس طرح وہ کہندہ سی گا کہ میں نو نیاں دیں کیونکہ کار دے راج ویچ نیاں ہے وہ تاپ ہی کردہ سی کوئی گروہ ملیا نہیں سی گا دوسرا مہاتمہ جڑا جنگل ویچ رہندہ سی سارا دن شام نو کتے انو بجار ویچ ملیا کہیں لگ گیا کی گل ہے تسی پکتی پاہ شاڑی گئے تسی کدے ملے نہیں درشنی نہیں ہوئے وہ آدھا کی دسا تو انو سارا دن مقضی نہیں میرا تک آم میں انو بڑا پاتھتے آیا ہے او کی ہے کہ گلتی ہو جاندی ہے میں سارا دن معافی مانگن دی رہنا ہے پھر ہو جاندی ہے پھر معافیاں مانگنا ہے جے پلا گریب دی آواز سنی جوے معافی دے دے بے جدو ترمرا آج دے گیا وہ نوکہن لگے بے تو بارہ سالے سلدے ہوتے بیٹھ کے تب کیتا ہے ہون بارہ سال ایس دا بے نیاں دے انو سرتے چک ہون جے دے اندر نمت نمبرتہ سی آجی سی وہ نے پہلے ہی وافی کر لی کیونکہ سنت مت دے اندر معافی سکھائی اندی ہے نمبرتہ سکھائی اندی ہے را خدا پیہاولا والوں در سے پائے ہاتھی میں ہونا سکی ہو میں رکھے اڑھائے گروہ سیب کتھو تک نمبرتہ دکھاؤں دے اے نی کے گروہ سیب دے وچ کوئی ایو سی گا کوئی پاپ سی وہ تا پیوتر پانڈے سند کی کہن دے ایسی کھتے بہت کمام دے کچھ انتنا پارا وار بکشن ہارے بکشلا ہوں پاپی وڈ گرگاہر سو سانو پولڑ جیوانو سمجھون واسطے آئے ہے ہون مہاراج ساون سنگھ دا مہاراج کرپال دا لکھے پجن ہے ہونہ دا گروہ دے وہ سوڑے سر سے دے وچ سی گا تو ہونہ دے دل اندر تڑھ سی تو ہور آتما نوی سندے دندے سی کہ اپا اوٹھے چل گے کی کہن دے کہ تیتھو میتھو تیریا جوتیاں جنگیاں ہیں کم سے کم تیرے پیرانہ لگ دیاں جد اے جی نمرتہ ساڑے اندر آجان دی ہے تو پیارے ہو پھر ہی اس ہڑے اگے راستہ کھل دا ہے کبیر صاحب کہن دے کبیرہ سب تے ہم برے برا دیکھنا ہم گیا برا نہ ملیا کو جب دیکھا دلے اپنا مجھ سے برا نہ کو وہ کبیر صاحب وہ سند سند جڑے انسانی جامے تو کدے نیچے نہیں گئے چوہاں جگہ وچائے وہ مہان سند لیکن صرف سانو سمجھون واسطے سنتے گلہ کھن دے ہے پھرت پھرت پرب آئے ہو پریو تے شرن آئے نان کی پرب بینتی اپنی پکتی لائے کہ میں تیرے اگے بینتی کر دے تو منو پکتی دا دان دے تو تھوڑے اگے گروہ رامدہ جی مہارای دی بانی رکھی جندی ہے گروہ رامدہ دے دل وچھ کنی آفدے گروہ پرتی شردہ سی کنی پیار سی میں دسیا سی کہ انہ دا جو رشتہ سی گا گروہ عمر دیو جی مہارای نار وہ سور جوائی دا سی لیکن انہ نے انہ نو کول مالک سمجھیا ایک دفعہ انہ دے دل وچھ خیال آیا کہ پچھو لوک اے نہ کہن کہ شید ایک گدی کسے نو ہو میرا ہا کسی میرا ہا کسی انہ دے لڑکے سند دوماد سند سنگز سی سب نو کیا بھی باہر جا کے چونترے بناو جیدہ چونترہ اچھا ہوئے گا انہوں نام دے وانگے انہوں سنتان دے ہر بات دل وچھ راج ہندہ ہے بناائے سب نے جا کے کیا کہو جی بابا جی آکے دیکھن وہ گئے کہنے لگے بھی چونترے ٹھیک نہیں گے ہون جڑے بہت سارے گلہ مارنوالے ہندے ہیں پڑے لکھے ہندے ہیں وہ اوہ دے کہنے لگے کہ اے نہ دی عمر وڈی ہوئی ہے اے نہ دے کی پسندہ اوڑا ہے اے ٹھیک نہیں گا اوہ دے ہٹ گے بہت تھوڑے آدمی رہے اکھیر گروہ رامدہ عمر دیو جی مہاراج آئے کہنے لگے جگہ ہی ٹھیک نہیں اے مٹی چنگی نہیں تُسے ہورک تو مٹی لیاو دوروں باہر جا کے چونترے بڑھاؤ کنیا نے گروہ رامدہ نو کہا کہ جی اے نہ دی عمر وڈی ہوگی ہے اے نہ نو پتا نہیں گا اوہ پاگل ہوگے ہے تُسی تا سوچ کرو سمجھ کرو اوہ رو پیا کہنے لگے میں نو جو عمر جی کہو تُسی گروہ نو پاگل نہ کہو اگر گروہ پاگل ہو گیا تو دنیا دی اکل کتھی ہے بھئی گروہ سہیب نے کہا جی باروں پولچو کو بول دے پی کھرے ہر پانے اوہ نہ دے جڑا اندر ہے اوہ ساپ ہے اوہ اندرو سوچیت ہندے ہے ایس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہے کہ اوہ آجا جے ساری جندگی رام داس تو چونترے بنای جانگے تو رام داس اکدہ نہیں تھکدہ نہیں گا اب پہون ہی لے آئے گا گروہ سہیب پھر کلہ ہی رہ گے آئے انہ نے شاتینہ لائے کہنے لگے تیرا چونترہ تا پہلے ہی ٹھیک سی گا تھوڑے آگے انہ دا شبد رکھیا گیا ہے آپ دے اندر کنی نمبر تا سی ہاں بول ہے ساون ہے کیرپال ہے ساون ہے کیرپال درگون کیا ہے یہ مات دیکھو کھو دے آ کرو پرابو دیشہ دکھاؤ تم تو پارس مانی ہو ساتھ گرو اس لوہے کو سوارن بناو درگون کیا ہے یہ مات دیکھو دے آ کرو دے آ کرو پرابو مل سے اتنا سا کر دو اپکار ہے ساون ہے کیرپال ہے ساون ہے کیرپال سب میں پریم بھاو بھاو نہ بھار دو نہ پرت کا گرو نام مٹا دو سب کے سنکٹ کاٹو ساتھ گرو تاپ تاپ شاپ سن تاپ مٹا دو سب میں پریم بھاو نہ بھار دو نہ پرت کا گرو نام مٹا دو سب کے سنکٹ کاٹو ساتھ گرو تاپ شاپ سن تاپ مٹا دو بھاکتی نہ دان دے شاکتی دان دے بھر دو بھاگتی کاب بھندار ہی ساون ہی کرپال ہی ساون ہی کرپال دگ مگ ڈگ مگ ڈول رہی ہے اس نیا کو پار لگاؤ میں ہوں پتت پتت پاون تم اپنے نام کی کی لاج رکھاؤ دگ مگ ڈگ مگ ڈول رہی ہے اس نیا کو پار لگاؤ ہوں ہوں پتت پتت پاون تم اپنے نام کی لاج رکھاؤ جنم جنم کے بندھن کاٹو کب سے پڑا ہوا ہوں دوار ہے ساون ہے کرپال ہے ساون ہے کرپال تیری چنت رام کریں گے تج دے چنت ساری گھر کا سیوک ہو جاتا ہے ہر سکھ کا ادھ کاری تیری چنت رام کریں گے تج سپنا ہے سنسال یہ ساون ہے کرپال یہ ساون ہے کرپال یہ پہلی رام گرو پارس پر سکری گرو رام دا جی مہر دے اندر کنی نے مرتا ہے کنی آج جی ہے میں سوا پجنتے بٹھون تو پہلے اندس سیاسی گا کہ کس طرح جو نام نہ جڑ جند ہے نام روپ ہو جند ہے جس طرح اکواری دودھ جم کے دہیں بن جا وہ پھر دودھ نہیں بن دا گا اور اکواری جی پارس نال لگ کے لوحا سونا بن جند ہے تو پھر لوحا نہیں بن دا جتنی مرزی آپ کوش کر لگے جی اکواری ست گرو دی پکتی کر کے ست گرو نو اندر پرگڑ کر لگے بش بکاران دا تیاغن کر کے اندر جا گڑ گے پھر جو انسانی کم جور ہم وہ ساڑے تی اثر نہیں کر دیا ایک دفع جد چند دا کش بھو آک ٹاک دے وچ پر جند ہے پھر او نا بھو نی رہن دی گی اس سے طرح جد ایک دفع ساڑ دے اندر نام دی کش بھو کر کر جند ہے بش بکاران دی بد بھو جگہ آن سک دی اثر نہیں کر دی گی اس سے طرح گرو سا پیار نہ کہند ہے کہ پار س میں اور س انت میں بڑے انتر جان وہ لوہا کنچن کر لے وہ کر لے آپ سمان پارس بجرگا تو سندے ہیں کہ ایک پتھر ہے جیدے وچے شکتی ہے کہ او لوہے نو لاوے تی پارس وہ سونا بنا دندہ ہے لیکن پارس نہیں بنا سکتا گا سنت او پارس ہے جیدے جیو نو آپ جیسا سنت بڑادندے ہے نانک گرت گر پہ دیکھو تسکیر جائے دیکھو دی کنی دیا ہوئی اسی وی گروہ نو مل کے او دی دیا پرافت کر کے او دی منجل وچ پہنچ گئے ہیں پیارے ہو دیوہ جلدہ ہے دوسرا دیوہ اس تو جل جلدہ ہے پرکاش ایک پرم سنت او پرم آتما خودی سنسار دیوی چوندہ ہے جنہیں گروہ نانک دیو جی مہار جائے گروہ انگد باقی دس گروہ دیوے تو دیوہ جلدے رہے او نا دیویچ گروہ نانک اور گروہ انگد دیویچ کوئی فرق نہیں سکا کیونکہ او نا اپنا انگی بنا لیا سکا اس سے ترہ پلٹو صاحب کہندے ہے چاڑ نہ ہی پھل کھات ہے نہیں کوپ کو پیاس پر سوارت کے کارنے جن میں پلٹو داس پلٹو صاحب بھی کہندے ہے کوپ نو پیاس نہیں ہندی چاڑ اپنا پھل نہیں کھان دا دا پرمار واسطے دنیا دے فیدے پھل جو بھاگ جبوٹے ہے پبلک دے فیدے واسطے آپ دے پھل دندہ ہے مٹھے کھان واسطے اس سے طرح سنت مہاتمہ نہ پہلی کسی دی کوئی کون بنی توڑ دے ہے نہ نمی بنو دے ہے نہ دنیا دے کسی مان وڈی دے پکھے ہندے ہے کیونکہ دنیا دے دنیا دے رنگ لین دیا پیارے کوئی چرنی لگ دا ہندہ گا جس نوں سچا سچی جت او پرماتمہ دے گھر مل جا ہوئے جی کسی نے کھون ہی نہیں دنیا دے مان وڈی دے کی ضرورت ہے جہاں کا حکم درگ چلا کس کو نظر لائے آو دنیا ماتمہ ہے دنیا وڈی حکم بیچ اس نے پیدا کیتی ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہے کہ گرو ساڈا پارس کاؤن ہے سان خوٹے لوہ سونا کاؤن بڑھون دا ہے ساڈا ست گرو کی او دے دوائی ہے کیڑی یو تاکتو ہے جی ساڈ نال لاؤ ساڈے خوٹے لوہ سان سونا بڑھون دا ہے او نام دا پارس ہے شبت دا پارس ہے جی دے اندر رکھ دن دا ہے سچ پران نا تھی گرو سیو گند نام نہ میلا ہو نام میلا نہیں ہو سکتا گا پاپا نا لیب نہیں سکتا بلکہ پاپا نو کٹ دن نا دیکھو سی پنی ہیں نا دیکھو سی پاپی ہیں جدو نام لے لیا ہے اُتھے اکھڑ جاؤ پھر اگے واسطے پاپ کرنا تا کسی سوچو بھی نام کیونکہ پیشلے یوگن بھکشلے پربگ مارگ پاوائے گرو صاحب کہندے ہے جد سانت نام دندے ہے ساڈے تن پرکاردے کرم ہے سینچت ہے کریمان ہے پرالبت ہے سانت کسی بھی سیوک دی پرالبت نو نہیں شیڑ دے گے جدے کریمان ہے جدے اسی ہوں نم کرم کر رہے ہیں انہ واسطے سات سنگ دے جریے سان خبردار کر دے ہے اس واسطے مہرائی نے کیا سیکر پال لے سو کم چھڑ کے ست سنگ وچ جاؤ تو سسنگ دے جریے سان دست دے ہے کہ ایسے مار پیڑے کرم نہ کر بیٹھے ہو جیدے پوگن واسطے سنسار وچ پھیر ہونا پائی وہ شیشا ساڑے سامنے بُرے کرم دا کردن دے ہے اسی بھی کنان ہاتھ لائ جان میں دیکھ یا ہے کئی پچھم چو لڑکیاں بھی آنیا مرد بھی آئے ایتھ ہندو سامن چو بھی دیکھ دے ہے کہ کنے آکے سنتا کے کن پکڑ جان دے ہے کہ مہراج جی اسی تیرے بفادار نیرے بابا جی سان تُو بخش لائے ہون تُس دیکھ لو ماتا پتا کٹی بھی جان بچی آن نو جوان بچے کدے مندل لگے ہے لیکن او بچے کسی دے بغیر پریریا نو جوان کنے آکے مانگ دے ہے پچھم چو نو جوان لڑکی ایک دفعہ آئی تو کھڑی ہوگی سسان چی دے گروپ سی کہنے لگی میں تو بفادار نہیں رہی ہون تُس دیکھ لو کی ڈی طاقت ہے جو اسی ایتھے پاپ نو کر کے پہر پستاؤ نے ہیں ہاتھ جوڑ دے ہیں مفی مگ دے ہیں تُس سوچ کے دیکھ لو کہ او ساڑے مند ایک ہار ہو جندی ہے جی سنگدے ویچ سوی کار کر لیا ہے وہ کل نو کر ہوا گئی مہاراج ساوان کہندے اندے سی جی آدمی پاپ کر کے بھی نامنے گلتی کر کے بھی نامنے انہوں کی کیا جائے اس واسدے آپ پیار نا کہندے ہے کہ انہا کھولے نام دا پارس ہے شبد دا پارس ہے جیس یہ ہی سب تو وڈا ساب ہے سجی ہے کھار ہے کپڑے دے وچو میل کر دن دی ہے کبیر سی کہندے ہے کہ آدمان تو ان واسد گروی ہوتا ہے گرو تو بھی سکھ کپڑا شش جڑا ہے گرو تو بھی ہے ساب سرج نح سر سلا پر دھوئیے نکلے رنگ اپار سر شبدی کمائی سر ساب ساب ن حجرت باہو نے کیا سی مرشد ایسا چاہیے جڑا تو بھی وانگ پشندے ہو لیکن جدو مہاراج کربال کہندے ہوں دے سی کہ سنت دو پرکاردہ رستا اکھ دیار کردے ہے سی پہلا ڈول ٹلی شڑ دندے ہے ہاتھ کے نام دیتا ہے بڑا سوچ کے دیتا ہندہ ہے نام دینے لگے سنت کدے گلتی نہیں کر دے گے اگر وہ نہیں پھر ہٹ دا گا تو پھر دو رہے جیدی کھچ دے ہے تو شیب کنو پھر کی ہے درد ہندہ ہے تو بھی پھشندے کس طرح بھی بھی کپڑے پتھر دے مار دا ہے ان پتا ہے اسی طرح سنت یہ نیوے دے پنی یا پاپی ان دا مطول تے ہے کہ ساڑھے دل چی شاوک ہوگئے بیرے اور تڑپ ہوگئے اسی ترنہ چون دے ہوئی آپ دے جمعن مرنو جیم بابا بیشن دا جنا دو شب دا سو اس واسطے ان دا کون ہے پارس گرو رام داس کہن دے ہے گرو میں تا لوہا بھی نہیں بلکہ لوہے دی میل منور ہیں تو پارس ہیں میں سونا بنا دے جی پلیان محل چوتھا پنہ تیرہ سوچھو بھی رام گور پارس پارس کری جے رام گور پارس پارس کری جے ہم نیر گوڑی منور آت پھیکے مل ساتھ گور پارس کی جے کنچن کی جائے پر تو پارس ہے میں نے سونا بڑا دے آپ گروہ نے کی سمجھ دے ہے کل مالک جے ایسی پہلا ہی ساڑا پیالا پریا ہویا ہے تو پیارے ہو پھر بکشش کتھے آئے گی دیا کتھے پہے گی ستھرے دی کہانی کئی دفعہ سسانگ سنائی جندی ہے ستھرے نے کسی نے کچھ آسی گا ستھرہ ایک لات تڑک بڑا اچھا فقیر ہویا ہے گروہ شیم پاشا دے وقت وچھ کافی انہیں لمی عمر ہوگی ہے بڑا حاصرہ ستہ کبھی بھی ہویا ہے انہیں پچھا کہ ابھی مکان مجبوط کے میں ہندہ ہے کسی نے دسیا کہ مکان چا تھم لائیے تو مجبوط ہندہ ہے اوہ ایک سیڑ تو تھم لون لگ پیا سارا مکان تھمہ نہ پھر دیتا بارش آئی اوہ بار کھڑا کسی نے کیا پلی امان سا تو بارش دے وچھ بیج رہا ہے تیرے کپڑے خراب ہندے ہیں تو اندر چلے جا اوہ کہندہ بھی یہ اندر جگہ ہندی تب کوئی تھم ہور نہ لائے دندہ ساری بھی ایک حالت ہے ایسی جتھے وہ پرماتما نو بٹھوڑا چونے ہیں اوہ تا دنیا دے خیالہ نہ میں میری نہ پریا ہویا ہے گروہ اتھے دیا کی کتھے پائے گا بھئی سب تو پہلا سارا نوہ جگہ کھالی کرنی پہندی ہے جتھے وہ مالک نو بٹھوڑا چونے ہیں ایک دل لاکھو تمنہ اس پہ بھی جادے حفظ دسو کہاں ہے ٹکانہ اس کے بٹھانے کے لئے ہے کوئی ٹکانہ دل ایک ہے چاہے تُسی پرماتما دی طرف لائے دیو چاہے دنیا دی طرف بشے بکارہ میں چلا دیو گروہ سہیم نے کہا ہے جب اے راست آو ہے تب او نہ رہاو ہے راست ایک کوئی آئے گا چاہے تُسی پگتی دا راست لے لو چاہے دنیا دے پدار تھا راست لے لو جی ہم نیر گونی منوریات پھیکے مل ساتھ گور پارس کی جے سورگ مکت بے کنٹ ساب بانچے نیتیا سایا سکری جے ہونہ آپ پیار نہ کہندے ہیں کوئی سورگان دی آسرا کے پکتی کردے ہیں کوئی بکنٹھان دی کردے ہیں کوئی کہنا میرا بیٹا راجی ہو جاوے کوئی کہنا میرا کارو بار اچھا چلے تُسی سوچ کے دیکھ لو کی اے پرماتما دے ملن دی پکتی ہے ساڑے ہوتھے راجستان دے اندر لوگ گگے دی پوجا کردے ہیں انہوں نے پوچھیا کہ گگا کاؤں ہویا ہے ایڈا کیے تیاس ہے وہ کہندے وہ سپاندہ راجہ ہویا ہے وہ مر کے سپ بڑ گیا وہ لوگ گگے دی پکتی اے اس طرح نہیں کردے گے کیسی کرماتما نو مل جائیے او دے ڈھنگ تو ڈر دے مارے او دے یہر تو ڈر دے مارے پکتی کردے ہیں میں پینڈ کلیاں والی دا واقعہ دستہ ہونا ہے وہ لوگ گگے دی پوجا کرنوا سے کروں تو رہے میاں بی بی کوش پدارک بھی تھالی بھی چپایا جدو کروں تو رہے تیگے گگے ساپنے درشن دیتے اونا نے وہ تھالی بغیرہ تاپر جلدی دنے رکھ دیتی ہیں میرے دیکھن دا واقعہ ہے ڈنڈا چکیا تو سب کٹ کے مارتا حالانکہ میں روڑا پون دا سی میاں سے بھی یہ تو منتر تا لو تسی جرہا کان لیڈے کر کے تو انو دے وے سورگ دی ہونے ٹکٹ ہون تسی سوچ کے دیکھ سکتے ہو کہ جنو ایک پاس سے اسی عشت بنو نہیں ہے ایک پاس سے جو وکھاڑی دے جاو تو انو دنڈے پیندے ہیں تو اے پکتی اس طرح ہے گروہ سایو کہندے ہیں گروہ رام داس کہ کوئی سورگان دے کوئی بکنٹھان دے آسل آئی بیٹھا ہے تو آپ پیار نہ کہندے ہیں کبیر سایو کہندے ہیں کیا نرک کیا سورگ سانتن دو رادے ہم کاہوں کی کان نہ کڑ دے اپنے گروہ پرسا دے سانت ناتا آب دے سیوک نو سورگان دی آسک نو دے نہ نرک توڑ رم دے ہے گڑ شنکر دے وچ گروہ ارجن دے و جی مہارای دا ایک سیوکو ہے پائی تلکو کو کسے بھی باہر دے ڈمبر نو نہیں مندہ سی نہ کسے تیویت نہ تاگے نو کیونکہ جو وہ سی بہن دے وچ پائی ہنے ہیں نہ کسے پود پریتنو وہ تھے کہ یوگی رہن دا سی جیدی دکانداری چل دی سی خوب وہ نو بڑا کش سی گا کیونکہ جیڑا پائی تلکو کوڑے جاوڑ دا سی گا وہ اس نو گروہ کوڑے گروہ کوڑے لے جاندہ سی گا نام دوان واسدے وہ اس دے وچ بڑا کٹا سمجھ دا سی گا تو نے ایک دن منی آدھی کر آدھتی بے ایک سال دا سورگ ملے گا جیڑا میرا درشن کر لے گا ہون تھوانو پتا ہے جیدو انہیں سستے سورگ دا لالچ ہو جاوے پھر کیڑا ہے جیڑا نا درشنانو جاوے ہر ایک پنڈ دے لوک جو بھی دے درشنان ترپے لیکن پائی تلکو نہ گیا انہیں شام نو سب نو پچھیا بھی کیوں بھئی چیلے آنو کی سارے درشنانو آگے ہے اگے جی ہوورتا سب آگے ایک پائی تلکو نہیں آیا ہون سارا اڈمبر تا پائی تلکو واسدے کیتا سی گا انہیں کیا انہوں پتا نہیں ہونا جاؤ انہوں کو او دے واسدے دو سال دے سورگ ہے او نو جاکے کہا او کہن لگیا میں سورگان چھ جانا ہی نہیں گا میرا سورگان چھ جانا ہی نہیں گا اکھیر یوگی نے آپ دی جو شد شکتی سی او دے کرتے لادتی او آپ دے گروہ نو یاد کیتا کی اوٹھے کر سکتی ہے شیر دی شرن ویچ جاندہ کی فیدہ ہے جہے جہے بھائی مینو بھی ملدے ہندے ہے او کہن دے ہے جہے تبیت لاتا جہے سی وہ اس دیو سے نو منو ہٹ کے سانو کجے تنگ نا کرے میں کہنا ہوں میں کوڑے ہی ہیں میں لکھ کے دے دینا ہے تو اب آج مارلی آ جاگے گا کوئی شیر کوڑے جاندہ کی فیدہ یہ گدڑا تو ہی درنا ہے تھا اس واسطے آخر پائی تلکو کڑے وہ یوگی خود ہی گیا انہیں آو دا بھو آندروں بند کر لیا بھائی او میں نے دیسنا جاوے انہیں بڑے ایواز دیتے بھی تین چار سال دا دس سال دا وہ کہن دا جدو میرا سوارگاں چے کم ہی کوئی نہیں گا اکھیر انہیں گرو دا واسطہ پایا بھی میں انہوں تینہوں تیرے گرو دا ہی واسطہ میں تیرے ناڑ چل کے تیرے گرو دا درشن کروں گا اور تسی دیکھ لو جی دے گے گرو دا واسطہ پوے تو کدو رہ سکتا ہے اس نے بھوہ کھول دیتا او دے ناڑ و نام لین واسطے تریا لیکن جیڑا من ہے اے وکیل دی ترہا ہر بندے دے مگر ہو جاندہ ہے تو اٹھے سب ناڑی یہ ہندی ہے جدو اسی نام لینے واسطے تیار ہونے ہے من نو پتہ ہے بھی ہونے کہہ دو ہونا پائے گا وہ دو سارے اس آدن چوک دندہ ہے کوئی نہ کوئی بہانہ باجی ہاں میں پھیر لے لوں گا میں پھیر جاندہ رہوں کہ تھی ایسا نہ ہوئے یہ نہ ہوئے اسی بہت سارے مان سال دا اندر ہیرا پھیریان کردہ ہے وہ پتہ ہے بھی ہونے کہہ دو ہونا پائے گا بندن چا پہنا پائے گا اگر میں کھل دے چھتی گا تو راستے تریا جاندہ ہے کہنے لگے تیرے گروہ دی امبر کنی کا ہے وہ کہندہ ہے کوئی چاڑی بیڑی سال دے ہے اور جوگی تھی امبر پرانہ یام کر کے کافی لنبی سی گی وہ کہندہ ہے بھی میں جا کے ایک شکرے نکی میں گروہ بنا سکتا ہے من نے تو کھا دیتا ہے کسے وقت تو جڑا یوگی سی گا وہ بیڑی دے ویچے سیر کردہ سی بیڑی اُلٹ گی سی گی وہ دا جڑا کان سی گا وہ مچ لے گا سی توڑکی وہ دے ویچے وہ جڑی کاٹ تھی مندر سی وہ بھی سی گی پھر دل دے ویچے خیال آیا بھی چلو چل وڑ دے ہیں جاننے ہیں آپا انہوں گروہ نہ تاراں گے گلا باتا کریا آماں گے انہوں کہن دا بھی میں اوہ دے متھیتا نہیں لگوں گا وہ پائی تل کو آیا دا کوئی نہیں تو کوئی گالی کرنی کیوں کو سیوکنوں بڑی ہی مان ہوندہ ہے کہ دیا تا انہوں نے پڑ دے ویچ دی بھی کر دی نی ہے کدھے گروہ دے دیا نو پڑ دے روک دے یا دواراں روک دیاں ہن وہ تھے کپڑا تاند دتا جو بھی دوجہ پاسے بیٹھ گے گروہ صاحب دوسرے پاسے بیٹھ گے میں دہت دا ہوں لہا ہے کہ ستگرو پاور نو کوئی آدمی گدھو نہیں بڑا سکتا گا جو اندرلا شروع کم کر دا ہے باہر لے نو پتا ہے جو باہر کر دا ہوں اندر لے نو پتا ہے وہ یوگی نو پوچھن لگے کپڑے دے دوجہ پاسے بیٹھ گے پہلا تا آو پاکت کی تھی پھر کہنے لگے یوگی تیرے کاندہ جو مندڑا ہے وہ کتھے ہے ہونے یوگی نو پڑا چہر ہو گیا سی وہ کاننی پو لیا بیٹھا سی گا میرا کاندہ کسی بیڑے جیڑی مندر سی گی وہ کٹ کے لے گیا سی گا وہ نے چھے دنے کاندہ تے آتھا ماریا کہیں لگیا جیو تو ایک دفع دریا دے ویچ ہسی جا رہے سی گے تو پتا نہیں وہ کون لے گیا مچ لے گیا میرا تھا کاننی کٹھے گیا گروہ صاحب نے کپڑے دے تھلے دیکھیا کہ تے آتا نہیں تیرا سو پیارے ہو ایسا کو یہ بھی سنسکاری ہندہ ہے تو سنت آب دے بچیاں نو نا سورگدہ لال دن دے نا نرکدہ دراؤں دے ہے کوتا سچ کھنٹ اچھا عشت بن دے ہے اس واسدے گروہ رامداز جی مہاراج کہن دے ہے سورگ بکونٹ سا مانگے نت آسا آس کری جائے اسی آسلا کے بیٹھ جاننے ہیں کہ شاید اسی جڑے اہاں پون کر دے ہیں دان کر دے ہیں اے دے سانو جرور سورگ ملے جانگے بلے شاہ نے کہا سیگا کہ آرندیاں چوریاں سوئی کر دے دان کوٹھے چڑھ کے دیکھ دے اوندے کدو بابان گروہ نانک صاحب کر دے نان کگے سو ملے جے کھٹے کا لے دے اگر اسی دان کرنی نہیں دیکھئے تو ساڑھا دسانو کرتدہ کنہ کھندا ہے پھر جڑے لوگ دان کر دے ہیں اینی چنگی سہت دیتی ہے اسی پولڑ جیب جے کتے دس رپے دان کرے یہ کسے مندر چھے گردوارے چھے اسی کہنے ساڑھے نان دے پتھر لائے دے آپ نو ہنکار تا اونہ سکا تو ساڑھے جڑے پچھو بچے ہونگے وہ بھی دیکھ کے ہنکار چونگے ساڑھے بڑے نے پتھا نہیں کنہ کا دان کیتا ہے پھر اسی اخواراں جکڑ دے ہیں کہ پھلانے نے اتنا دان کیتا ہے تو سوچ کے دیکھ لو ہمارا ساون سنکندے ہندے سے یہ اس طرح ہے جو میں اچھا پلاہ بڑھا کے اسی تسوادہ تُڑھا دے لینے ہیں کمیر صاحب کہندے تیر تھ ورت اردان کر من میں ترے گمان نانک نے بھڑ جاتا ہے جیو کنچر اشنان ہاتھینوں نے مونے ہیں وہ پھر سواپ آلندہ ہے اسے کرنا تو دا تنواز سی کسے دی مدد کر کے دان دے کے کہ یہ پرماتما تُو ساڑھے تے میہر کیتی دیا کیتی اسے یہ آو دے کمائی نو پویتر کر بیٹھے یہ تیری دیا سی لیکن اسی کی کر دے ہیں پولڑ جیو وہ خوارانچ اس دی اس کی کرونے ہیں اور داسا کرونے لمیاں چوڑیاں اسے اتنا سارا دان کر دیتا ہے سو اس واسطیا پیار نہ کہنے اسے اوڑھی آس کر دے ہیں کہ سانو شید سوارگ ملے گا تُسی دیکھ لو گروہ صاحب کہنے دے دے منگے سہ ساگونہ سوب کرے سنسار ایک دے دے داسمانگ دے ہیں پھر کہنے سانسار ساڈی سوبا کرے سو سانت مہاتمہ سانو بڑے پیار دے نار سسانگ دے وچ سمجھو دے ہیں کہ جیو سانو نام جپن دا موقع دندہ ہے تو دا تانواز کرو کیوں ہم کار کر دیں مارا ساون سنگھ نے کہا کہ اسی کہنے اسی ستستانگ جاننے ہیں کنن چر کہنے ہیں جنن چرک کہنے باندھا ہے جن نیدے کھولے جاندے گیاں ہان او دے کی کہنے ہیں سانن کوئی لے جاندہ اسی ستستانگ دے بچ اسی کہنے ہی پجنتے بہنے ہیں انہیں دن ایدیں کہنے ہیں جن نیدن ساڈی آکھا باندھا ہے جن دے پڑھ دا اکھولے جاندہ پھر پتہ لگ دا ہے کہ پجنتے کوئی بٹھاؤں دا ہے تو اسے جنہ مہاتمہ دا اندر کو گروہ نے ملاب کرالیا آپ دے ناڑ اونا دے دیا سی اونا کنی دیکھو سارا تنہوں دے اگے کیوں کوبے ہوئے رہن دے ہے کیوں رینی ہوئے رہن دے ایسے گروہ دے گئے ہو اونا نو پتہ ہے کہ ساڑھی جیڈی ڈو رہے دے ہاتھ بچ ہے اسی دے اگے پتہ لیں ہیں یہ جیڑا کھیل کھلا ہوئے وہ ہی کھیلڑا پہے گا جی سورگ مکت بے کنٹ سب بانچے نتیاس آس کری جے ہر درشن کے جن مکت نہ مانگے مل درشن ترپت ماناتی جے جنہ نے سچ کھن پہنچنا ہے جنہ دا گروہ ناڑ پیار ہے وہ انہ چیزہ نو نہیں مانگ دے گے وہ تا درشن مانگ دے ہے کہ سانو تیرا درشن مل جاوے جی ہر درشن کے جن مکت نہ مانگے مل درشن ترپت منتی جے مایا موہ سبل ہے پاری موہ کا لکھ داغ لگی جے میرے تھاک اور کے جن علپت ہے مکتے جے مرگائی پنک نہ پی جے ہونہ آپ پیار نہ کہن دے جڑے مایا دے پجاری ہے کسے نو کوئی داغ لگیا ہے کسے نو کوئی داغ لگیا ہے کسے نو میں میری دا داغ ہے کسے نو مایا دا ہنکار دا داغ ہے کسے نو بشے بکاران دا داغ ہے سب اسی کالے دلوالے ہوئے بیٹھے ہنے ہیں مایا دے نشے دے وچے تو آپ پیار نہ کہن دے ہیں میرے تھاکر کے جنہ لپت ہے مکتے جو مرگائی پہ آپ کہنے لگے سنت ستگرو جو ہے وہ سنسار دے وچے رہن دے ہوئے وہ پروار والے بھی ہن دے ہیں انہا کھڑے پرماتما نے انہا دی عجیب کا واسطے انہا دی روزی روٹی دا بھی انتجام کیتا ہن دا ہے سب کچھ انہا نو پرماتما نے دیتا ہن دا ہے پر انہا دا رین کس طرح ہے وہ دے وچ جس طرح مرگا بھی جلچ کھان دی ہے پین دی ہے جد اڑ دی ہے خوشک پرانہ اڑ دی ہے جد اسی پیچھلے سال سوت افریقہ گئے ہیں گرمیل نے اے نجارہ کدے مرگاویاں دا نہیں دیکھے اسی گا اسی سمندر دے کنارے پھر دے سی گے اے نجد جانور وہ دے وچھو اڑ دے دیکھے پھر وچھ بیٹھ دے دیکھے میں انہاں کین لگیا ایک ہی ہے میں خجیدی سسنگ دے وچھو مسال دنے ہونے ہیں تو دیکھ اے دے پروی ہن اڑ دی ہے سب کچھ ہی ہے کھاندی پیندی بھی یہ تھے ہی ہے لیکن جد اڑ دی ہے خوشک پر ہے اے دے اتھے پانی دے اثر نہیں ہدا گا مہارا ساون سنگ کہن دے ہونے دے سی کہ دنیا دار اس مکھیدی طرح ہے جیڑی شہد دے بیچ میں آکے بیٹھ جان دی ہے لتاں کڑ دی ہے پر پھاس جان دے ہے پر کڑ دی ہے لتاں پھاس جان دے ہے نہ شہد کھا سک دے ہے نہ او دا مجھے چک سک دے ہے سنتم حاتمہ اس طرح آکے سنسار وچرین دے ہے جی میں شہد شنے دے کنارے دیتے مکھی بیٹھ جان دی ہے وہ شہد بھی کھا جان دی ہے سکے پرانہ اڑ بھی جان دی ہے سو اس واسطے پیار نہ کہن دے ہے اسی دنیا دے وچرینہ ہے دنیا دی اصلیت نوی سمجھنا ہے بھی ایک کی ہے میرے تھاکور کے جن علپت ہے مکتے جیوں مرگائی پنک نہ پی جے انہاں دے جیڑے پھنگ ہے وہ پہی دے نہیں تسی دیکھ لو میں دس سے آسی کہ انہاں دے بال بچے بھی سب کچھ ہندہ ہے کیونکہ سنت مددے اندر گریشتی یا تیاغیدہ کوئی ایمیت نہیں گی اے تھوڑی اپنی موج ہے تیاغیدی بھی ہے سنت بالبرمچاری اور گریشت دے وچ بھی سنت بڑے کمائی والے ہوئے ہیں سو اے دے وچ کوئی بندن نہیں ہندہ گا اے تھوڑے اپنے ہی موج دے اتے ہندہ ہے سو سنت مہاتمہ سانو پیار نہ دس دے ہے جو مرگائی پنک نہ پیجے مارا ساون سنگھ دا لڑکا سی گا بتیس سال دی اوبر سی اوبر سیار لگیا ہویا سی گا اوہ نا دے جیون کال ویچے چوڑا شڑ گیا اوہ دہ دے اندے سی گے کہ میں اوہ نو دیرے نہ لگیا کیونکہ گے بی بی رکو سی گی اوہ کہے گی کہ ایس نوہ تسی بچھاؤ تو میری گرم کھتا دے وچ فرق پیدا سی گا کیونکہ سنت مہاتمہ موت دا جو فیصلہ ہے اوہ پرماتمہ نے آپ دے ہتھ وچ رکھیا ہے تو سنت کدے بھی اوہ پرماتمہ دا حکم و دولی نہیں کر دے گے ایسی کٹناو کدے بھی نہیں آپ دی جندگی دے وچ کر دے گے بے چک کنا بھی وہ دا ملکیوں نہ تھارنا پوئی تو کہنے لگے کہ میں اپنے پیارے لڑکے دا سواس آخری اوہ سٹیشن تھی کرایا کہنے سی آپ دے دیلنوں وہ دو اچھی طرح پڑ تاڑ کی تھی پھروڑیا نا کوئی خوشی سی نا کوئی گمی سی کہنے کی دی دیا سی بابا جیمل سنگھ دی ایسے ترہاں مہاراج کرپال سنگھ دی جندگی دے وچ اوہ نا دا بھی لڑکا چوڑا چھٹ گیا جا دو سوشان پہ امیدیں اندر گئے اوہ نا دے اتھے کوئی شاہی شفیدی نیسی اوہ نا دا ایس طرح دا رویہ دیکھ کے ہی راجہ رام سراف مہاراج ساون سنگھ دی شرن بچ آیا سی دا کہ اے نا کوئی پورن گروہ ملیا ہے ہون جیسی سنتان دے دیتے نام دی کمائی نہیں کر دے سسانگچ نہیں ہوں دے گے جندگی جد کوئی ایسی کٹا باپر جاندی ہے کوئی لڑکا مر جاندہ ہے اسی کی کر دے ہیں جنڈے پٹ دے ہیں وال پٹ پٹ سٹ دے ہیں گروہ نقص کر دے ہیں تو اسی سوچ کے دیکھ لو یہ تھے نہ کوئی پی رہنا ہے نہ کوئی پکمبہ رہنا ہے دنیا یہ تھے اوندی ہے چلی جندی ہے رام گیو رامن گیو جانکو بہو پروار کہو نانک تھر کش نہیں سپنے جو سنسار تو سنتان دی جنی مسال ہے مرگائی دا مطلب کی ہے ہون تسی دیکھ لو کہ دنیا دار اس طرح دے بچیاں گجر جاوے کنہ ہو دے واسطے مشکل ہو جاندہ ہے بچے تا اونہ سنتانوں کے انہیں پیارے سی گے سچیائی تا ہے ساڑے نو بھی جاتے پیارے ہونگے لڑکا تو اڈا پڑایا ہوئے اوبر سیار لگیا ہوئے پھر او دو موت ہو جاوے کوئی ممولی کھیڑ ہے کوئی ممولی دکھ ہے یہ سواسطے کہیں دے دنیا چوننا دا یہ ستران دا جیون ہوندہ ہے وہ کو مسال بڑھن کے دکھاؤں دے ہے گرو گوبین سنگھ دی تسی جندگی نو پڑھ کے دیکھ لو کس تران ہونہ نے انہ دے چار بچے سند ایک بچہ ہونہ دا جنگ دے ویچے شہید ہو گیا دو جا ہلاں کے چھوٹا سی گا وہ دا ہاتھنا کمر کسا کر دیتا نتیاج چوندہ ہے کہ وہ باپس مڑے آیا کہ میں نے پانی پلا دے ہو وہ کہیں دے نہیں بیٹھا تیرے ویر کوڑے پانی آؤ تھے تو اوہ نہ نے بلکہ اے ہی کیا دو چارے سہب جا دے مالک دے چارنا ویچے جاب راجے وہ پرماتما کے ارداس کر دے کہیں دے ہے آج میں سرکھرو ہو گیا جیڑی تیہ میں نو امانت دیتی سی وہ میں تیہنو سونپ دیتی ہے یہ ہے اور نہ دا جیون میرے تھا کہ وہ ملیے سمجھوندے ہے جس طرح چندن تھنڈا ہندہ ہے سپاں دے اندر جہر ہندی ہے تپش ہندی ہے وہ آپ دے تپش دی جو گرمی ہے وہ سنو کم کرن واسطے چندن دے نالا کے لیے مہر لیندے ہیں ہوند اسی جے چندن پرابت کرنا ہے سب تو پہلا سانو سپاں نو الگ کرنا پہندا ہے ہوند سب جڑے ہے جیرے ہیلے ہے وہ تھوڑے کی تیاں پاسے ہاتھنا تا کرنی سکتے گے کہ اندھے کارڈ کھڑک گور گیان کرارا بک شید شید رہ سپیجا اوہ اپا کاسے نہ کٹاں گے سرپانوں تاؤں نہ دے ڈنگا تو بچاں گے اسے طرح ساڑی آتما دے اوپر پہلا ستھول پڑ دا ہے اتھے ستھول پوگ ہے سکشم دے وجی جاننے ہوتے سکشم پوگ ہے کارن جاننے ہوتے کارن پوگ ہے پہلی تک اللہ کے سانو جڑے اے دنیا دے ستھول پوگ ہے اے ہی اندر نی ورن دن دے گے اے ہی دیکھیا ہے کہ بڑے بڑے پریمی ہندے ہیں جڑے کسمہ چک لیندے ہیں کہ اسی ایدو بعد قدیدی کام آنگ تو کامنا لماں گے لیکن جد موقع ہوندہ ہے وہ مندے کہے لگ جاندے ہیں وہ کسمہ چکیاں سارے پڑ پڑا جاندے ہیں سوامی جی معراج نے کہا سی آگے پاسے بہت پستاؤں سما پڑے پر ہووت چورا تو کہنے لگے اے دے پنجے سب سنتان کتے انہوں ڈاکو کیا ہے کتے دوشت کیا ہے کتے چور کیا ہے کتے تھگ کیا ہے اس وقت سے آپ پیارنا کہنے دے ہیں کہ او سب آتما دے اوپر لیویٹا ہماری بیٹھے ہیں انہوں کمیں پاسے کرنا ہے کارڈ کھڑک گر گیان کرارا گروہ سانو شبد دی تلوار دندہ ہے نام دی تلوار دندہ ہے انہوں کٹن واسطے الگ کرنا واسطے تادی اسی جا کے اوس آتما نو جو ساڑے اندر پرماتما نے امرت رکھیا ہویا ہے وہ پی سکتے ہیں امرت راست ست گرو چو آیا اوہ امرت دا پہلا تھوڑے اندر پڑھ کے تھوڑی انتجار چھ بیٹھا ہے دسنے دوار پرگٹ ہوئے آیا اوٹھے پہنچو اس واسطے آپ کہنے لگے کارڈ کھرگ برما ناندر بھی کی ہے آپ دے پجنوچ گیان کھڑگ دے کر کرما ہی سب کو مار پگاوای رے یہ ست گرو دے ڈیوٹی ہے وہ سیو کو نو دندہ ہے پر سیو کو اس نو کی کر دا ہے دوائی لیاں دی آلے چھ رکھ دیتی مریج بیشتریچ ہے گاڑا ڈگڈر نو ہے تس ہی کہنے ہے دی میں نو پچیس سال ہوگے نام لے نو کوئی کندہ چالی سال ہوگے کوئی کندہ پندرہ سال ہوگے دسو بھئی کوئی سرکاری سربس ہے تیتا سیوکتے نر پر ہے سوامی جی مہاراج پیار نہ کندے ہے سمرن کرو گرو کو سیوو چل رو آج گگن میں کل کی خبر کال پھر لے گا وہاں تم جڑو اگن میں تیتا سیوکتے نر پر ہے پھر میں تو چھوٹکی بھی جو اندر چلے جاؤ ایتھے کی فرق پہندہ ہے پھر میں تو ساری جنگی لگے رہو تیتا سواستے آپ پیار نہ کندے ہے کہ بیک شید شید رس پیجے آنے آن سمدہ بہو کی نی پلبے سنتر پاسم کری جے لکڑنیاں دا کننا بھی وڈا ٹھےر کیوں نہ ہوئے اگدی کو چنگیاری کافی ہے اس سے طرح ساڑے ساگت پرشاندے کتنے بھی پاپ کیوں نہیں پاہی تو نام سب نو جمیں تھوڑی جی چنگیاری راہ کردن دی ہے نام سب نو ساف کردن دا ہے آنے آن سمدہ بہو کی نی پلبے سنتر پاسم کری جے مہا یوگر پاپ ساکت نارکی نے مل سادھو لو کی دی جے کہنے دے نا پاپا نو نا کوئی پانی تو سکدہ ہے نا ساڑی پڑ پڑائی تو سکدی ہے نا ساڑا گلہ جو سی کردے ہیں چترائی دیاں ایٹ تو سکدیاں ہن کہنے لگے نائیں اگر پڑ پڑائی دے ناڑ تو تے جاندے تو تیاریو راوان بڑا پڑے لکھیا ہویا ہے راوانی ٹی کا دنیا چھے مشہور ہے کو من دے واس کیوں ہوندہ کیوں جا کے رام چندر جی مہاراج دے یہ جتنوں اتھ پاؤں دا کھاروالی نوچھ راؤں دا کیوں سرب ناس کراؤں دا کو تا بڑے پڑے لکھیا سی گا کام کروڈ لو موہنکار دی جب لگ کٹنے کھان جننا چکرے پنجے ڈاکو تو ہڑے دماغ وچ کھرکری بیٹھے یا تیسرے تلتے بیٹھے ہے کیا پندت کیا مورکہ دونے ایک سمان مورکہ پندت سارے ایک کو تھا ہی ہیں پندت کون ہے برہمن سو جو برم پشانہ باہر جاندہ پیتر آنا ہے باہر خیال جاندہ ہویا اندر شبد دے نال جوڑنا ہے برم وچ جانا ہے وہ برمن ہے جی دے اندر کام نہیں کروڈ نہیں لو موہنکار نہیں جی دے اندر دیادہ جنے اوپایا ہویا ہے تو چرندہ سکندے اوہو برہمن ہے یہ سواستے آپ پیار نہ کہنے دے ہیں مہاں اگر پاپ ساکت پیشک جتنے بھی ساڑے پاپ ہے نہ وہ باہر لا کوئی پانی لا سکدہ ہے نہ پڑ پڑھائی لوا سکدی ہے نہ وہ مندرہ دے چکر کٹ کے اسی اوہر اس پاپ نو لا سکدے ہیں بلکہ ہنکار ہو جاندہ ہے کہ میں اتنے چکر لائیا ہے میں اتنے دفعہ جائے آیا ہے جو کشتے مندر چا سن دے ہیں اس نے قدی عمل نہیں کیتا گا کیسے کی سنیا ہے تو آپ کہنے میرے سادو لوکی دی جائے انہوں نام کہلو لوکہ کہلو مہاں یوگر پاپ ساکت نار کی نے مل سادو لوکی دی جائے سادو ساد ساد جننی کے جن انتر نام انتری جائے بڑا پیار نہ کہندے ہے کہ نہ تک کاربار شڑ کے سادو بند سگدہ ہے نہ پترتیاں نو چڑ کے سادو بند سگدہ ہے کیونکہ عام طورتیں سی اونا نو سادو سمجھ دے ہیں جڑے کاربار شڑ جن دے ہیں ٹکر مانگ دے پھر دے ہیں سوچ کے دیکھ لو کئی دفعہ کارنو ایک عورت دیاں عورت دیاں روٹیاں پکینیاں کھانیاں چھڑ کے نیکہ عورتہ دے گے ہتھ ہٹنا پیجندہ ہے عورت دے کھردے کمائے کپڑے پونوں ہٹ جننے ہیں باہر جا کے لوکہ تو منگنے شروع کر دنے ہیں کھردی جائے داد چھڑ کے باہر دے رہنیاں جائے دادتاں پچھے ایسی لڑنا شروع کر دیں ہیں چگڑنا شروع کر دیں ہیں تو سیس دیکھ لو کہ کاربار شڑ کے سی کی چھڑ دتاں باہر گئے مکان دی بھی لوڑ پئی شت دی لوڑ پئی کھردہ مکان شڑ دیا دیرے تے جا کے کب جا کی تاں او تھے پیٹنے روٹی بھی منگی لوکہ تو منگیا تن نے کپڑا منگیا باہر لوکہ تو منگیا چھڑ دیا سیکھی گروہ نانکساہیو کندے تیاغنا تیاغنا کیڑی چیز نو تیاغنا بھئی کام کروڈ لوگو ہمکار تیاغنا یہ تیاغنیا چیز جہاں منگنا کی ہے بھئی مانگنا مانگنا ہرس گروسے منگنا گروہ نانکساہیو کندے کی منگنا بھئی او پرماتما تو نام منگنا ہے او دا رس منگنا ہے امرت منگنا ہے تیس واسطیا پیارنا کندے ہے سادھو سادھ سادھ جانا کون سادھ ہے جو نام لے کے سادھنا کردہ ہے وہ سادھ ہے جنہیں سادھنا کیتی تو پشیہ کیتی جو گروہ نے حکم دیتا وہ انہ دی دیانہ کر لیا جن انتر نام تری جائے پرسن پرس پی سادھو جن ہر پگوان دکھی جائے ایسا سادھو جڑا سادھنا کر کے آو دے گروہ دا حکمان کے اندر چلیا جاندہ ہے گروہ نو پرگڑ کر لندہ ہے کہیں لگے او دا درشن پرگوان دا درشن ہے او دے نہ ہاتھ ملونا پرگوان نہ ہاتھ ملا رہے ہیں جی سادھو سادھ سادھ جاننی کے جن انتر نام تری جائے پرسن پرس پی سادھو جن جن ہر پگوان دکھی جائے ساکت سوت بہو گر جی پرے آ کہوں کرتان تنی جائے گروہ سایو نے اوپر سادھ گران دی میمہ گائی کہ تو پارس ہے میں لوہا ہے میں نو تو ہی سونا بڑھونڈ والا ہے نیچے سادھنا دا جکر کیتا گروہ دے نام دا جکر کیتا کس طرح اوش امرتنو پرابط کرنواستے ساڑی آتما تے جیڑے پنجے ڈاکو کوجا کری بیٹھے ہے وہ شبادہ گیاں دی کٹار دندہ ہے کس طرح سیو دے نو سپان انہ پنجا ڈاکوانو پاسے کر کے او امرت پی لینے ہیں ہونڈ آپ پیار دے ناڑ ساکتان دی طرف ہوندے ہیں ساکت کننا نو کہندے ہیں جننا دا جڑا دل ہے او کالا اولے ورگا کمبل ورگا ہویا ہویا ہے آدھے کمے سو من سابن لادے ہو کمبل پھر بھی او جلنی چٹا بھی نہیں ہندا گا کبیر صاحب کہندے ساکت ایسا ہے جیسی لسن کی کھان کونے بیٹھے کھائیے تے پرگٹ ہوئے ندھان کبیر صاحب کہندے ساکت سنگ نہ کیجئے دوروں جائیے پہاگ واسنکاروں پرسیے تو کچھ لاغے داگ کہن لگے انہ دے پاس بیٹھوں گے وہ بماری توانوں بھی لادنگے ساکت پرش کون ہے جنو سب کچھ پرماتوانے دیتا ہے اچھی سید دیتی ہے پتر دیتے ہے تینیاں دماغ سب کچھ ہے پھر وہ پرماتوانے تو منکر ہوئے بیٹھا ہے پھلکے بھی پرماتوانے دا نام نہیں لیندہ گا وہ کہندے اللہ پرماتوانے انہوں کی لوڑ ہے شاید میرے جی دماغ سی کوئی میں یہی کمائی ہے سو پیارے ہو وہ ساکت ہے جیڑا سب کچھ لے کے اسنو یاد نہیں کردہ گا تو ایس واسطے آپ کرنے لگے ساکت دا جیڑا من ہے وہ بڑیاں گنجڑاں دا پھریا ہویا ہوندہ ہے تو اسی جور لالو اسنو جنہ مرجی سمجھالو من مکھ جی سمجھائی ہے پی او جڑ جائے گروہ صاحب کہندے انہوں جنہ مرجی سمجھالو او جڑ جائے گا تو ایس واسطے آپ کرنے لگے جی میں ارجے ہوئے سمجھ دے وچو تانہ نہیں اڑیا جا سکتا گا اس سے ترہ ساکت پرشنوں جنہ مرجی تسی سمجھالو تھوڑے پلے دا جیڑا گیان ہے وہ ہوئی جائے گا تو اسی پریشان ہوں گے تو کبیر صاحب کہ ساکت سے پھول نہ کہیے جو پرب کیے پگتے وہاں جتنتے سدا ڈرانے رئیے جنہ نو پرماتمہ نے آپ دی پگتی واسطے چنے آنے گا وہ نہ پھولے کیوں بیٹھوں گے ساکت سوت بہ گر جی پریا کیوں کار تانت نیجے تانت سوت کچھ نکسے نائیں ساکت سنگنا کی جیم ساتے گور ساد سنگت ہے نیکی مل سنگت رام روی جیم ملہ آپ پیارنا کہندے ہیں ساکتان دی سنگت وچھ نا جاؤ کیونکہ سنگت دا ساڑے بڑا اثر ہندہ ہے اگر اسی شرابیاں کبابیاں دی سنگت کر دے ہیں ساڑے اندر شراب پین دی آدھت پہ جائے گی کباب کھان دی آدھت پہ جائے گی جوے باجہ کوڑے بیٹھ دے ہیں جوہا کھیلن دی آدھت پہ جائے گی تو آپ پیارنا کہندے ہیں تُسی کتھے جاؤ بھئی ساکتان دی سنگت نا چھڑ کے تُسی گرم کھان دی سوکت وچھ جاؤ سنگت وچھ جاؤ تھوڑے واسطے کوئی وڑے تو وڑا اگر کوئی تیرت ہے تو مہاتمہ دی ست سنگ ہے ست سنگ مہاتمہ کینوں کہندے ہیں تُسی سوچ کے دیکھ لو اجکالہ سی آم جتھے اکٹھ ہے او اسنو اسی ست سنگ کہندے ہیں مہاتمہ اکٹھنوں سنگت نہیں کہندے ہیں او کہندے ست سنگت کیسی جانی ہیں جتھے اکو نام وکھانی ہیں اکو نام حکم ہے ست گردے و جھائے جیو مہاتمہ دی سنگت دی وچھ نہ کسے سمائی دی نندیا کیتی جان دی ہے نہ کسے گجرے ہوئے راجی مار آ جان دی یا کہانیاں سنا جان دی ہے مہاتمہ دی سنگت دی وچھتا نام جپن دا شعب بیرے تڑھ پیدا کیتی جان دی ہے ساتھ گور ساد سنگت ہے نیکی مل سنگت رام روی جے انتر رتن جوے ہر مانک گور کر پاتے لی جے ساڑھی جڑھی دے ہے وجود ہے اے ہڈ چم ماسدہ انہی بڑیا ہویا گا اے دے اندر پرماتمہ نے بیش مار رتن رکھی ہویا ہے کی نام دا خجانہ رکھی ہویا ہے انتر رتن لال باو مانک من پرمیہ لے نہ سکائی ہے گرو چوتھے پاس شیک تھنکہ اندے ہے اندر تا بہت کچھ پرماتمہ نے رکھی ہویا ہے نام دا خجانہ رکھی ہویا ہے لیکن من ساڑھا پرم پیدا کر کے سانو باہر ہی باہر لئی پھر دا ہے جی انتر رتن جوے ہر مانک گور کر پاتے لی جے میرا تھا کر وڑا وڑا ہے سوامی ہم کے اوقار ملے ملی جے پڑا گرو سہیب سارا شبد کہکے آپ اپنا تجربہ بیان کر دے ہے کہ میرا جڑا پرماتمہ ہے تھاکر ہے نارائن ہے وہ سب تو بڑا ہے کہ سب دا داتا ہے سب دا بادشاہ ہے تو آپ کہیں لگے ساڑا او دے ملے بغیر شٹکارہ نہیں گا ان وہ سی کنے مل گے کیڑا سادن ہے کیڑا تریقہ ہے تو گرو سہیب آو دا تیاروہ دست دے ہے کوئی پورا مہاتمہ مل جاوے جیڑا سانو اوستھے پہنچن دا سادن تریقہ دستے مہاتمہ سادن تریقہ ہی نہیں دست دے گے جیڑے چل دے ہے انہ دی مدد بھی کر دے ہے جی میرا تھا کور وڑا وڑا ہے سوامی ہم کے اوکار ملے ملی جیم نانک مل ملائے گور پورا جان کو پورا دی جیم ملائے گور پورا